میرے بھائی بہن پرماتما جو ہے نہ کوئی وانی کا بھی شہ ہے نہ کوئی اندریوں کا بھی شہ ہے لیکن پھر بھی رس بھی بہت آگی تم ایسا ہمارے دھرمہ چاریوں نے پھر بھی پرماتما کے بارے میں اتنا بہت کہا جاتا ہے کیونکہ کہتے اور سننے سے ہمارا بیبیک جاگرد ہو جاتا ہے یہ نشت گو سوامی جی کا نرنے مجھے بہت اچھا لگتا ہے انہوں نے بہت اچھی بات کہ بینا ستسنگ کے بیبیک نہیں ہوتا ہے اب کتنی بھی یاترہیں کرو کتنی بھی اونچی باتیں کر لو ہم باتیں مکتی کی کریں اس سے کیا ہونے والا ہے بینا ستسنگ کے بیبیک اس تیر نہیں ہوگا اور بینا بیبیک کے ہم مکتی جیون مکتی کی باتیں کریں اس سے بڑھ کر کوئی بہیمانی نہیں ہو سکتی بہت بڑی بہیمانی ہے جس بیکتی کا آچرن انچا نہیں ہے اور باتیں ترونہ تیتکی کرتے ہیں بہت آنند ہے اس کو جو سانت رہ کر جو اپنے چتکہ بھی ساکشی بن جاتا ہے جس کو آنترک سنیاس ہو جاتا ہے اور یاد رکھنا بینا آنترک سنیاس کے سیو تتو نہیں ہوا جاتا ہے اگر سیو تتو کی یادرہ کرنا چاہتے ہو تو باب شروع تو کرو پھر باقی تو سنکر کی خود کرونا ہے بھگوان سری ہری نے کہا ہے جو تو آوے ایک پگ میں آؤں پگ ساتھ اور اتنا یاد رکھئے گا پرماتما نہیں بولتا ہے اس کا کوئی پرتی ندھی بولتا ہے پرماتما نہیں آتا ہے اس کا کوئی پرتی ندھی آتا ہے ابھی پج شری نے کہا تھا کہ آپ کرناٹک سے چل کر آئے ہو تو میرے بھائی وین جب ان کو لگا شری بھگوان کدار کو لگا کہ اتنے دور سے لوگ چل کر آ رہے ہیں تو خود بھگوان اس بیس میں آ کر آپ کی اگوہنی کرنے آئے آپ کو نیوتا دروازہ کھول کے آئے ہیں کوئی اپنا درگ کھول کے آئے ہیں وہ دروازہ کھول کے آئے ہے کہ چلو کوئی یہ بھگوان کا جو مار گینا سچ ہے جو میرا جہاں بہت گتی جاتی ہے اور جہاں چنتن پورا شانت ہونے لگتا ہے وہاں سرنا گتی پرانپ ہوتی ہے سرنا گتی تب لگتا ہے کہ وہ سیو ہے وہ سب میں ہے وہ کسی بھی روپ میں ورنہ تو یاد اسی لئے میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے بھائی بین آپ کو پتا نہیں ہے انبھاک تو بہت ہو چکے آپ نے سوچا نہیں اس سے زیادہ تھاکور آپ کو دیتا ہے آپ شریع سلام کی کتھا کو یاد کرو آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہوگا اب اجین مہاکال کی کتھا کو یاد کرو اب ابھی تو آئے ہو اگر حسن میں رہو گے نا تو میرے بھائی بین ہر چھن اندھ کی برسہ ہو رہی ہے پرماتما نیرانتر سب جگہ ہے سب میں بس تھاکور جی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم کے بل سنمک ہو جاؤ پرماتما سنمک ہے ہم اس پرماتما کبھی بھی مک ہو جاتے ہیں سنمک ہوئی جیو مہی جبہ جنم جنم کی دکھ مٹ جاتے ہیں چتھ سدھ ہو جاتا ہے اور میرے بھائی بین چتھ کی جو سدھی ہے چتھ کی جو پرسنتہ ہے وہ شیب درسن ہے ہمارے آدھگرو شنکرچاری بھگوان نے چتھ کی پرسنتہ کو شیب درسن کہا ہے ہمارے آدھگر ہے ہیں ہمارے آدھگوان ہمارے آدھگرم شیب درسن